ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے اریسٹوٹل کی تھیوری آف ایمیٹیشن گریگ لینگویج میں ایمیٹیشن کو میمیسیز کہا جاتا ہے تو میمیسیز یا پھر تھیوری آف ایمیٹیشن ایک ہی بات ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایمیٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اکاپی آف سمتنگ ریل جیسے فور ایگزیمپل مان لو میں نے ایک گھوڑا دیکھا بڑا خوبصورت وائٹ کلر کا گھوڑا دیکھا میں نے اب میں نے اس گھوڑی کی ایک پچر بنا دی ایک سکیچ بنا دیا پینٹنگ بنا دی تو سر میری جو پینٹنگ ہے نا وہ کاپی ہے اوریجنل کی گھوڑا جو ہے وہ ریل ہے اور میری پینٹنگ کاپی ہے بات آرہیے سمجھ میں جیسے مان لو میں شملہ میں گیا شملہ کے پہاڑوں میں جاتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بڑے تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے وہاں پر اور ہر جگہ ہریالی ہوتی ہے اور اسی سین پر میں کیا کرتا ہوں ایک پویٹری کو لکھ دیتا ہوں اب جو میں نے شملہ کی بیوٹی دیکھی تھی پہاڑی علاقہ ہریالی تھنڈی ہوایں وغیرہ وغیرہ وہ سب ریل تھا لیکن میں نے اس کی پویٹری لکھی مطلب میں نے اس کو کاپی کیا میری جو پویٹری ہے نا وہ کیا ہے وہ کاپی ہے ابھی آپ کو تھوڑا اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا پہلے کچھ اور باتیں سمجھو دیکھو یہ جو تھیوری آف ایمیٹیشن تھینا اریسٹورٹل کی یہ تھیوری انہوں نے اپنی بک پویٹیکس میں دی ہے پویٹیکس ایک بہت موٹی بک ہے جس میں بہت ساری تھیوریز ہیں اور ان بہت ساری تھیوریز میں سے ایک تھیوری ہے تھیوری آف ایمیٹیشن پویٹیکس کے اوپر میرا ایک لیکچر اپلوڈیڈ ہے اگر آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو برحال یہاں تک کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو اب دیکھئے اریسٹورٹل کی ٹیچر ہوا کرتے تھے پلیٹو پلیٹو نے پہلے تھیوری آف ایمیٹیشن کو ڈسکس کیا تھا اپنے ورک ریپبلک میں جس طرح سے اریسٹورٹل کا ورک تھا نا پویٹیکس تو پویٹیکس سے پہلے ریپبلک آیا تھا اور ریپبلک کس نے لکھاتا ریپبلک لکھاتا پلیٹو نے اور پلیٹو کون تھے پلیٹو تھے ٹیچر اریسٹورٹل کے پلیٹو آرٹ کے بہت زیادہ خلاف تھے انہوں نے اپنے ورک ریپبلک میں کہا ہے کہ پویٹس کو دیش سے نکال دینا چاہیے پتہ نہیں کیا کیا اناب شناب لکھتے رہتے ہیں یہ تو پاگل لوگ ہیں پاگل پن میں پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کو تو کنٹری سے باہر نکال دینا چاہیے یہ لکھا ہے پلیٹو نے پلیٹو کا یہ ماننا تھا کہ آرٹ کسی بھی کام کی نہیں ہوتی یہ لوگوں کی لائف میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی امپروومنٹ نہیں کرتی حالانکہ اریسٹورٹل پلیٹو کے سٹوڈنٹ تھے اور پلیٹو کے فیوریٹ سٹوڈنٹ رہے ہیں اریسٹورٹل لیکن پھر بھی اریسٹورٹل پلیٹو کی اس تھنکنگ سے سہمت نہیں تھے پلیٹو کے رسپانس میں انہوں نے اپنا ایک ورک کو پبلش کیا پویٹکس اور پویٹکس میں انہوں نے اپنی تھیوری آف امیڈیشن دی ہے جس میں انہوں نے پویٹری کو ڈیفینڈ کیا ہے بھائی بات آرہی ہے نا سمجھ میں آپ کے پلیٹو نے پویٹری پر اٹیک کیا تھا اپنے ورک ریپبلک میں اور بعد میں اریسٹورٹل نے پویٹری کو ڈیفینڈ کیا تھا اپنے ورک پویٹکس میں اچھا پلیٹو کا یہ ماننا تھا کہ آرٹ اس ٹوائس ریموفڈ فرام ریالیٹی یہ امپورٹنٹ لائن ہے نوٹ کرنا اس کو جیسے ایک اگزیمپل ہے کارپینٹر کا ایک کارپینٹر ہے اس کے مائنڈ میں ایک چیئر بنانے کا ایڈیا آتا ہے اب جو آئیڈیا آیا ہے چیئر بنانے کا یہ آئیڈیا اریسٹل ہے اور اپنے آئیڈیا کے اوپر کام کر کے وہ ایک چیئر کو بنا دیتا ہے اب جو کارپینٹر نے چیئر بنائی ہے نا وہ کیا ہے وہ کاپی ہے کارپینٹر کے آئیڈیا کی جو اس کا اوریشنل آئیڈیا تھا اس کی کوپی ہے اب وہاں پر کیا ہوتا ہے ایک پینٹر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بڑی خوبصورت چیئر ہے بھائی یہ تو اور وہ کیا کرتا ہے ایک پینٹنگ بنا دیتا ہے اس چیئر کی تو اب کیا ہوا کہ جو چیز پہلے سی ہی کوپیڈ ہے اس کی دوبارہ سے کوپی کر لی گئی پینٹنگ جو ہے وہ کس کی کوپی ہے چیئر کی کوپی ہے اور وہ چیئر کس کا پروڈکٹ ہے وہ ہے آئیڈیا کا پروڈکٹ اس کو جو ایک آئیڈیا آیا اس کی کاپی کری اس نے تو یہاں پر کہنے کا کیا مطلب ہے ایک چیز کو کاپی کیا گیا اور پھر اس کاپی چیز کو دوبارہ سے کاپی کیا گیا اور اسی وجہ سے پلیٹو کا ماننا تھا کہ آرٹس ٹوائس ریمووڈ بائی ریالیٹی کسی کسی بک میں تھرائیس بھی لکھا ہوا ہے کہیں کہیں آپ ایسا دیکھو گے لکھا ہوا کہ آرٹس ٹرائس ریمووڈ فرام ریالیٹی برحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پلیٹو کو پویٹری بلکل پسند نہیں تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ لوگ امیجینیشن کرتے ہیں کاپی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پویٹری از مدر آف لائز پلیٹو کہتے ہیں کہ پویٹ بڑا جھوٹا ہوتا ہے نہ جانے کون کون سے جھوٹ وہ اپنے پویٹری میں لکھتا رہتا ہے اب جب اریسٹارٹل پلیٹو کی تھیوری کو پڑھتے ہیں تو وہ ایگری نہیں کرتے اریسٹارٹل کہتے ہیں کہ امیجینیشن ہماری سوسائیٹی کے لیے بری نہیں ہے بلکہ اچھی ہے امیجینیشن is good for us فر ایگزیمپل آج آپ ایروپلین دیکھتے ہو اڑتا ہوا عام بات ہے لیکن جب سائنٹیز نے پہلی بار ایروپلین کو بنایا ہوگا تو پہلے اس نے امیجینیشن کری ہوگی اس نے امیجین کیا ہوگا کہ میں کچھ اس طرح کو اوبجیکٹ بناوں گا جو آسمان میں اڑے گا لوگوں کو ساتھ میں لے کر اڑے گا آسمان میں اور امیجینیشن کرنے کے بعد اس کے اوپر کام کیا ہوگا بھلا کوئی بینہ امیجینیشن کے کیسے بنا سکتا ہے ایروپلین تو اریسٹارٹل کا یہ کہنا تھا کہ امیجینیشن ہماری سوسائیٹی کے لیے بری نہیں ہے اچھی ہے اس لیے امیجینیشن اچھی ہے اور ہم ہیومن بینگس امیجینیشن سے ہی سیکھتے ہیں امیجینیشن کے بنا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اریسٹارٹل کہتے ہیں کہ امیجینیشن ہم ہیومن بینگس کے اندر ہے یہ تو گوڈ گفٹیڈ ہے یہ تو ہمارے اندر ہے بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم امیجینیشن کرنے لگتے ہیں ہمارے اندر ہے یہ اور امیجینیشن ہی ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے ایک جانور کچھ بھی امیجین نہیں کر سکتا لیکن ہم کر سکتے ہیں تو یہ طاقت صرف ہمارے پاس میں ہے تو دوستو بہت آسان لینگویج میں کوشش کریں آپ کو سمجھانے کی پویٹکس کے اوپر میرا ایک لیکچر اپلوڈڈ ہے اگر آپ کو پویٹکس کو پورا سمجھنا ہے تو وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں امید آج کی ویڈیو